نموشکر دوستو دربنگا رخص میں آپ کا سواگت ہے دوستو کیونکہ لگاتار اس کو لے کر کے مانگ اٹھ رہی ہے اور آج جو میگا ٹرینڈ ٹویٹر پر ہوگا اس کو لے کر کے وہ اسی کو لے کر ہے کہ انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم جو آئیلیس ہے وہ آخر ہے کیا اور کوہرے میں یہ کیسے کام کرتا ہے تو آئیلیس کے لیے جو مانگ اٹھ رہی ہے ہیسٹیک دربنگا ائرپورٹ دربنگا ائرپورٹ وانڈس آئیلیس اس کو لے کر کے جو ہے آج میگا ٹرینڈ ہو رہا ہے ایک سے چار بجے کے بیچ میں تو آپ ضرور شامل ہوئے گا آپ کو بتا دیں کہ یہ آئیلیس ہے کیا اس بیچ آئیلیس میں دو چیزیں ہم ہوتی ایک لوکلائزر اور ایک گلائیڈر گلائیڈر انٹینہ جو ہے وہ اونچا ہوتا ہے جو فلائٹ کی ہائٹ تیہ کرتا ہے اور جو لوکلائزر ہوتا ہے وہ فلائٹ کی رنوے کی دشا تیہ کرتا ہے اور یہ ریڈیو جو ترنگیں ہوتی ہیں ترنگوں کے ذریعے سگنل کے ذریعے کام کرتا ہے اور رنوے پہ لگا یہ انٹینہ ویمان تک جاتا ہے اور ویمان کو پائلٹ کو بتاتا ہے کہ یہ ایک زیکٹ لوکیشن ہے آپ اس لوکیشن پر ورٹیکل اور ہوریزنٹل جو ہے وہ سٹ کیجئے اپنے لینڈنگ کی دشا کو اور اس طریقے سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ انسٹومنٹ ہوتا ہے خاص کر کے جب کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے گھنا کو رہا ہوتا ہے اندھیرا ہوتا ہے تب یہ ترنگیں جو ہے وہ راستہ بتاتی ہیں ویمان کو اور صحیح جگہ پہ بلکل پوائنٹ پہ لینڈ کراتی ہیں اور یہی ہوریزنٹل اور ورٹیکل چیز کیا ہوتی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آئیلیس کس طرح سے ویمان کو رنوے کے ٹھیک بیچ پوائنٹ پہ لے کے آتا ہے وہ اس ڈائیگرام کے ذریعے سمجھئے یہ رنوے ہے اور یہ لوکلائزر ہے یہاں پہ لوکلائزر ساتھ آٹھ انٹینہ ہوتا ہے اور یہ لینڈنگ کا راستہ ہے تو ویمان کو رنوے کے سیدھ میں لاتا ہے یہ لوکلائزر جو ساتھ آٹھ انٹینہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھ میں لاتا ہے اور اس کے بعد ایک اور انٹینہ ہوتا ہے وہ گلائیڈر بولتے ہیں وہ گلائیڈر جو ہے وہ ویمان کو ہائٹ اس کی ایڈجس کرتا ہے کہ اس ہائٹ پر آپ دھیرے دھیرے لائیے اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے ہائٹ بھی کم ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر لوکلائزر اور گلائیڈر میچنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر وہ لینڈ کرنے کا جو ہے فائنل فیصلہ ہوتا ہے اسی پوائنٹ پر لائے جاتا ہے اور وہ ہائٹ جب ایڈجسٹ ہو جاتی ہے یا پھر وہ دشا جب ایڈجسٹ ہو جاتی ہے کہ ہاں اب یہ بیچ میں دشا ہے تو یہ تب یہاں سے لینڈنگ کرائی جاتی ہے یعنی کہ رنوے کا سینٹر اور ویمان کی ہائٹ یہ سیٹ کرتا ہے اور اس کے سیٹ ہونے کے بعد ہی کوئی ویمان جو ہے وہ آنکھ بند کر کے لینڈ کرائی ویمان پائلٹ جو ہے وہ آنکھ بند کر کے لینڈ کرائی سکتا ہے حالانکہ آنکھ نہیں بند کرنا چاہیے لیکن بلکل یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیز بتا دیتا ہے جس میں آپ اندھیرہ اگر ہے بلکل کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس طرح سے رنوے سیٹ ہو جاتا ہے ویمان کی ہائٹ سیٹ ہو جاتی ہے سپیٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو آرام سے یہ لینڈ ہو جاتا ہے کوئی دکھائی اگر نہ پڑے تو بھی کیونکہ ترنگے جو ہے وہ راستہ بتاتی ہیں سگنل راستہ بتاتا ہے جو گراؤنڈ سگنل ہے وہ راستہ بتاتا ہے آئیلیس میں جو سے نکلنے والی جو ترنگے ہیں وہ راستہ بتاتی ہیں اور اس طرح سے اندھیرہ اگر ہے تو اس طرح سے لینڈ ہو جاتا ہے تو یہ ہے سرال بھاشا میں آئیلیس کا مطلب اس لیے آئیلیس دوستو دربنگا ائرپورٹ کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ہی فاغی جو ہے وہ پرون ایریا ہے بہت ہی گھنے کوہرے والا ایریا ہے اور یہاں پر اس طرح کی سمسیاں ہر سیزن میں ہر ٹھنڈ میں ہر سردی میں آئے گی اور اس لیے یہ مانگ لگاتار اٹھ رہے ہیں کیونکہ دربنگا ائرپورٹ نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ یہاں پر پیسنجر ہے یہاں پر پوٹینشل ہے یہاں پر انتراشتی راشتی ہے تمام طرح کی فلائٹس یہاں پتر سکتی اس لیے اس طرح کی سسٹم کو لگانے کی ضرورت ہے حالانکہ اس سسٹم کو لگانے میں سمیں لگے گا اس لیے ابھی یہ مانگ اٹھ رہی ہے اور ابھی اگر اٹھانا پڑے گا تاکہ اگلے سیزن میں اس طرح کی سمسیاں نہ ہو اور فلائٹ جو ہر وقت جو چاہ رہے ہیں یہاں سے لینڈنگ اور ٹیک آف ہو وہ سمبھا ہو سکے اس لیے آئے لیس کی مانگ ضروری ہے اور اس کو لے کر کے میگا ٹرینڈ جو ہو رہا ہے اس میں سب کو شامیل ہونے کی ضرورت ہے تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے کمینی کے سبسکرائب کیجئے کچھ اور ویڈیو کے ساتھ آخر آپ دیکھتے ہیں دربانگروں ستفرہ ہمارا سیکھو کی بیاران سوپٹھو شکریہ دنباد جہن